کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نہ کوئی سبزی کھانے کا دل چاہتا ہے اور نہ ہی سالن نہ پلاو یا کچھ ایسا تو پھر آپ بنائیے ان مرچوں کو جو کہ بہت ہی جھٹ پٹ بن جائے گی اس کو پکانا بھی نہیں پڑے گا اور اس کو آپ بنا کر کافی دنوں تک کے لیے سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے میں نے مرچے لے لی ہیں ڈھائی سو گرام اس کو میں نے دھو لیا پونچ لیا اور بیچ سے کٹ کے اس طرح ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے آپ کا جیسا دل چاہے آپ اس طریقے سے اسے کٹ لیجئے اس کے بعد ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے نمک ڈالا اور اس کو تھوڑا سا مل کے رکھ دیں گے تاکہ اس کو جو ہے تھوڑا نارم ہونے کا ٹائم مل سکے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مسالوں کو تو یہاں پین کے اندر میں نے ایک ٹیبل سپون لے لیا زیرہ اور ایک ٹیبل سپون سانف لے لی سوری پہلے سانف تھی بعد میں زیرہ تھا اور ایک ٹیبل سپون میں نے لے لی رائی اور تھوڑی سی بالکل آدھی ٹی سپون میں نے لی ہے میتھی دانا اور ان سب کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے اور اس کے بعد اس کو دھر دھرہ سا پیس لیں گے آپ چاہیں تو اس کے اندر دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں سابو دھنیا لے کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ پسند ہے تو اس کو گرائنڈر میں گمانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم دھر دھرہ سا ہی پیسیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میں بنا رہی ہوں لہسن اور ہری میرچ کا اچار اس وجہ سے لہسن جو ہے پانچھے کلیاں لے کے میں نے اس طرح بارک بارک کٹ لیا اور پھر ہم بنائیں گے اس کو سرسوں کے تیل بے جس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی دوبالا ہو جائے گا اگر آپ کے پاس سرسوں کا تیل نہ ہو تو پھر آپ کسی بھی تیل سے بنا سکتے ہیں اور سرسوں کے تیل کی کڑواہٹ کو ہٹانے کے لیے اس کے اندر ایک چٹکی نمک ڈال دیں گے اور سموک آنے تک کا ویٹ کریں گے جب اس میں دھوا نکلنے لگے گا تب ہی آپ اس کو یوز کریں گے ٹھیک ہے اور میں نے اس کے اندر بس لہسن ڈالا اور اس کے بعد فوراں سے ہی اس کو ہم چولے پر سے ہٹا لیں گے تاکہ یہ جل نہ جائے اور بس جیسے ہی یہ ہلکا سا کلر چینج ہوگا اس کو فوراں کی فوراں آپ باہر نکال دیجئے ورنہ گرم تیل کے اندر رہنے کی وجہ سے یہ اور بھی ڈارک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب جو مرچے ہیں وہ کافی حد تک سوفٹ ہو گئی ہیں تقریباً پندرہ بیس منٹ گزر چکے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے جو ہم نے ابھی مسالہ کوٹا تھا وہ تھوڑی سی ڈالیں گے حلدی اور اس کے ساتھ ڈالیں گے کشمیری لال مرچے کیونکہ میری جو ہری مرچے ہیں وہ کافی تیز ہے اس کے بعد کلونجی ڈالی ہے میں نے ایک ٹی سپون کے قریب اور جو لحسن ہم نے ابھی فرائے کر کے رکھا تھا اس کو ڈال دیا تقریباً ایک ٹیبل سپون سرکہ ڈالا میں نے آپ چاہیں تو نیبو کا رس بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد جو تیل ہم نے پکایا تھا اس کو ڈال دیا ہے تیل کی کونٹیٹی اس بات پر ڈپینٹ کرتی ہے کہ آپ کو اسے کتنے دن تک کے لیے رکھنا ہے اگر آپ فورن کے فورن یوز کرنا چاہتے ہیں تو جتنا میں نے ڈالا اتنا ہی کافی ہے اگر آپ اس کو لمبے ٹائم تک کے لیے سٹور کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو تیل تھوڑا سا اور ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے اب بس اس کو آپ چاہیں تو فورن کے فورن ہی کھا سکتے ہیں اور چاہیں تو اس طریقے سے سٹور کر کے رکھتے ہیں اور پھر دو دنوں کے بعد استعمال کریں تو اس کے جو ٹیسٹ ہے وہ اور بھی مچھور ہو جائیں گے ضرور بنائیے اپنا فیڈبیک دیجئے انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ